بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جناب سن سکتے ہیں کسی بھی وقت آہ سیکنڈلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اتصاب کی جو لسٹیں بنی ہیں جہاں کہ اتصاب پروپر اتصاب جس کو کہتے ہیں وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے لسٹیں بن چکی ہیں ان لوگوں کی بھی جو فرنٹ مین ہیں پولیٹیشنز کے یا بیروکریٹس کے یا پولیٹیشنز اور بیروکریٹس ان سب کے نام اس میں شامل ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کسی بھی وقت ہونے جا رہی ہے ایک اور چیز آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسیمبلی کے آخری دنوں میں جو اسیمبلی ابھی گزری ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ابھی گزری ہے اس کے آخری دنوں میں اسیمبلی کے آگے نیچنل اسیمبلی کے آگے ایک ایسا شخص ایک ایسا ایم این اے بھی تھا جس نے دس یونیورسٹیز کا چارٹر ایکسپٹ کروانے کے لیے گزارشات پیش کی کی یعنی کہ وہ دس یونیورسٹیاں کھولنا چاہتا تھا لیکن ایچ ای سی کی پری ریکوزیٹس پورے نہیں تھے اس میں سے کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو کینسل کر دیا گیا ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے جاننے کی بات یہ ہے کہ داکٹر زلفکار علی بھٹی صاحب ایم این اے سرگودہ سے این اے نائیٹی ون سے انہوں نے دس یونیورسٹیوں کی اجازت مانگی دس یونیورسٹیوں میں کیا کرنا چاہ رہے تھے ہماری سمجھ سے باہر ہے اینیویز میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا جناب پلٹیکل سیچویشن پہ اور جو میس انڈرسٹیننگز ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک اس تاریخ کو شاید واپس نہیں آئیں گے وہ بالکل آئیں گے واپس جناب اور عابد شیر علی صاحب میرے ساتھ موجود ہے لندن سے پہلے ان سے ذرا گفتگو کر لیں ان سے ذرا پوچھ لیں کہ پلان کیا ہے لاہور سے وہ سیدھا جلسہ گاہ کی طرف جائیں گے یا جلسے جلوس کی صورت میں جلسہ گاہ منارے پاکستان جائیں گے سب سے پہلے عابد شیر علی صاحب اور اس کے بعد ہم بات کریں گے فیصل وادہ صاحب سے عابد شیر علی صاحب یہ کیوں کنفیجن کریٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ میاں صاحب اکیس کو نہیں آ رہے ہیں یہ جب آ رہے ہیں اکیس کو تو پھر what's the issue انشاءاللہ صاحب کوئی issue نہیں ہے انشاءاللہ جو announce page ہے میاں نوازشری صاحب کی اکیس 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 اکی پان سال ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ قوم کو لیڈ کریں گے اور اکیس اکتوبر کو وہ پاکستان کو انشاءاللہ اللہ فیوچر پلان بھی دیں گے آگے بھی میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو مسائل سے نکالا پاکستان میں انہوں نے معاشی ترقی لائے پاکستان میں انہوں نے بجری کی جو جو اندھیرے تھے ان کو ختم کی ہے تو آپ دیکھیں کوئی جب بھی آئے پاکستان میں پروسپیرٹی آئی ہے اپنی پروسپیرٹی آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ ان فیوچر بھی وہ اکیس اکتوبر کو پاکستانی قوم کو اطماع میں لیں گے اور قوم کو ایک امید ہے نواز شریف کے ساتھ جو بند ہی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ وہ قوم کو اطماع میں لے کر اپنا آئندہ حکمت عمدی میں ہی پر وہ گیاں دیں گے تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا محمد نواز شریف صاحب لاہور ائرپورٹ سے جلسے کی صورت میں جلسہ گاہ تک جائیں گے یا سٹریٹ لاہور ائرپورٹ سے جلسہ گاہ میں جائیں گے یا ہاؤو ایل اٹ ورک کیا ائرپورٹ سے لاہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر کے ساتھ جائیں گے جلسہ گاہ میں پارٹی میں ایک پلان ٹیار کر لیا ہے جس کی اناؤنسمنٹ لیٹر اور سونر شباز شریف صاحب اپنی میڈیا کے ذریعے وہ بتائیں گے ہر چیز پلان کر لی گئی ہے نواز شریف صاحب کی دہور آمد اور اس کے بعد منارے پاکستان جلسہ گاہ تک ان کا جانا وہ سارا میاں شباز شریف صاحب اپنی ایک بطن واپسی پریس ٹاک میں وہ پاتھ کرتے ہیں اوکی یہ پریس ٹاک کب تک ہوگی جی یہ جی وہ انشاء اللہ پاکستان تشریف لارے ہیں چند دنوں میں آ جائیں گے وہ تو اس کے بعد وہ انشاء اللہ میڈیا کے ذریعے وہ بتائیں گے میاں نواز شریف صاحب کا سارا سکیجول ان کی آرائیبل اور جلسہ گاہ میں ان کو لے کر جانا تو انشاء اللہ وہ کیونکہ اور بھی وہ پارٹی کی تیاری ہے اور انشاء اللہ ایک تریخی جلسہ ہوگا منارہ پاکستان میں اور وہیں پہ ہم عظم کریں گے نیشن کو ری بیلڈ کرنے کی نیشن کی جو انہوں نے دھکیوں اڑا دی ہیں نوجوان نسل کی اور جو بستمیزی کا کلچر انہوں نے پرموٹ کیا لیکن وہ اسی پاکستان کی تریخی میدان میں انشاء اللہ ہم عظم کریں گے پاکستان کو آگے لے جانے سے اچھا یہ میا شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنی جلدی کیوں وہ واپس چلے گے انیس کو آئے اور بیس اکیس کو پھر واپس چلے گے کیا ایسی کیا جلدی تھی کیا ضرورت پیش آئی کہ پھر دوبارہ لندن چلے گے دیکھیں جی یہ پارٹی قائد نے ان کو مدو کیا تھا پاکستان آمد کے بارے میں جو ان کی ڈسکیشن ہونی تھی تو وہ اس لیے وہ تشریف لے کر آئے ہیں وہ ساری ڈسکیشنز ہو گی ہیں فائنل پلان ہو گیا ہے اور انشاء اللہ اللہ اب شباز شریف صاحب اگلے چند روز میں پاکستان تشریف لے آئے ہیں اچھا یہ کوئی ایسی صورت بنی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے اختلافات جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اختلافات کم ہو جائیں یا ہیٹ جو ہے کم ہو جائے ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں اور نہ ہی ہونے چاہیے اور جو یہ اس طرح کی ہماکت کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے یہ اب ہمیں ایسی تی اید عویش کو چھوڑنا چاہیے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کے بھی دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ عوام جن کو گورٹ دیتے ہیں جو آتے ہیں مجورٹی میں تو مل جل کر پاکستان کو رانہ صاحب آگے لے کر جانا چاہیے اب یہ لڑائی جگڑے ہیں ایک لیسے کو کالم گلو جس سے ہمیں نکل کے پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور یہی انشاءاللہ تعالی ہماری اور یہی قائد مطلب محمد نواز شریف صاحب کی بھی انسٹرکشن جائے اچھا مولانا فضل رحمان صاحب نے اتحاد بنا لیا ہے سندھ میں اگیس پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی والوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سندھ میں یا کراچی میں مولانا فضل رحمان صاحب اتحاد بنا رہے ہیں اپنے بندے پچھ کر رہے ہیں اپنے اتحادی پچھ کر رہے ہیں اگیس پیپلز پارٹی تو اسی قسم کی وہ ایکسسائز جو ہے ریپیٹ کر سکتے ہیں پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ تھوڑے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسسائز مولانا فضل رحمان صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کی ہے کراچی یا سندھ کی حد تک وہ واقعی جو ان کا ایک دی بیک آف دیر مائنڈ جو فیر ہے پیپلز پارٹی کا کہ یہ اسی قسم کی بات یا اسی قسم کے اتحاد اگیس پیپلز پارٹی پنجاب اور کے پی کے میں بھی کریں گے مولانا صاحب مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب معلومی بہت ہی قابل اترام ہیں اور ان کا بہت دیہت اترام ہمارے قائد ہی کرتے ہیں یہ ہر پولٹیکل پارٹی کی اپنی سائز ہے وہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کو آلائنسز کی ضرورت ہے اگر کسی چیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ان کو آزادی ہے اس طرح پی ایم ایلن کو بھی ہے سیویٹ ریجسمنٹ کرنے کے لیے کئی پارٹیوں کے ساتھ جب ماتشیت ہو سکتی ہے اور جہاں پہ ہماری میجورٹی ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ خود لڑیں گے اور جہاں پہ ہمارے آلائنسز ہو سکتے ہیں کسی صوبوں میں کسی جگہوں پہ تو ہمیں اس پہ بھی کوئی نہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے سیاست کا حصہ ہے اور یہ الیکشن اسی اسی دگر پہ چلتے ہیں تو یہ آلائنسز بنتے ہیں الیکشن میں پھر اس کے بعد ختم بھی ہو جاتے ہیں تو یہ یہ پارٹیس کا حصہ ہے کوئی سیٹ ایجسمنٹس یا کسی کو اکومنٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک ہماری پی ایم ایل ایل کیوں کے ساتھ ہمارے بڑے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ساتھ بھی کیا ہمارے ساتھ تو وہ جورمن میں بھی دیں ان کے ساتھ ان چیزوں میں بات چیز ہو سکتی ہے اور بھی پولیٹکل پارٹیز کے ساتھ کی ایجسمنٹ میں بات ہو سکتی ہے تو کوئی یہ دروازے پولیٹس میں بند نہیں کہہ جاتے تو یہ تمام چیزوں پر ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ جب نوازشی صاحب وطن واپس آئیں گے تو انشاءاللہ طرح اس پر تمہیں تمام چیزوں پر ہم حقی رائے دیں فیلحال تو ابھی ریسٹلی آصف زرداری صاحب ملے ہیں چود شجاعت حسین صاحب سے اور انہوں نے ایجسمنٹس کی بات کی ہیں آپ تھوڑا لیٹ تو نہیں ہو گئے لانا صاحب میں تو زرداری صاحب کی صحیح کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بھی دیں اور سیاسی میدان ہے غیرہ ہمارے ہم پولیٹیکلی وہ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں آئی سے نہیں شروع سے لڑتے ہیں میں ان کی صحیح کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بلکل الیکشن میں پارٹیز پرش کریں ہمارے خراب کریں ہم دعا گو ہیں ان کی شیح کے لیے بھی باقی پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے زرداری صاحب کو بوردیں تو زرداری صاحب لے جائیں اگر زرداری صاحب کو سلب میں کیچ نہیں کہہ سکتے کس نے کہہ کر لیے عوام نے اگر سلب پر یہ کیچ نہیں کر دیا ہے جیسے سم کر لیا اچھے اچھے ہم نے کو ان کی شیح کے لیے دعا کر سکتے ہیں چلے جی بڑی اچھی بات ہے عابد شہر علی صاحب آپ کب تک واپس آ رہے ہیں پاکستان بھانا صاحب انشاءاللہ میں عمرہ کر کے آیا تھا قائد سے مننے کے لیے اور واپسی پر انشاءاللہ منڈے کو میری باپسی جائے اور انشاءاللہ ٹیوٹے بہننے کو فاکستان بہننے ہیں چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عابد شہر تینکیو وری مچ فور ٹاکنگ ٹو اس عابد شہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی لندن سے اور بلکل ریفیوٹ کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو جس میں مس انڈسٹیننگز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ میاں محمد نوازشریف صاحب اکیس اکتوبر کو واپس نہیں آئیں گے بلکل کہہ رہے ہیں جی واپس آئیں گے میں خود بھی کہتا رہا ہوں واپس آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے میاں محمد نوازشریف صاحب اپنے سکیجول کے مطابق واپس آئیں گے ہاں یہ بات ہم ضرور کہتے رہے میں ضرور کہتا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ وقت سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اکیس اکتوبر تک ہی آئیں گے یا اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں بٹ اینیویس ویل ٹیک ایک شورٹ بریک آور ہیر اور ویل بی بیک ویس فیصل وارڈا صاحب افر ایک شورٹ بریک بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا جناب کے میرے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور ریالیٹی چیک ذرا فیصل وارڈا صاحب سے لے لیں فیصل وارڈا صاحب آپ نے کہا تھا الیکشن جناب جنوری میں ہو جائیں گے اس کی کوئی توتہ رکھا ہے جس طرح شیخ رشید فعال نکالتا ہے جناب توتہ سے فعال نکلواتے تھے اسی طرح آپ نے بھی کوئی توتہ شوتہ رکھا اور فعال نکالتے ہیں آپ کو کیسے پتہ تھا جنوری میں انہیں الیکشن بہت شکریہ رہاں صاحب سیز می بسر آدمی کے پاس خبر ہونی چاہیے نظر ہونی چاہیے اور سبر ہونا چاہیے تو اس کو مل جاتی چاہیے سبر تو سمجھ آنے یہ خبر تھا کہ کتھ ملی سی سمجھ دیں کہ آپ انہمینے سے ترکھی بھی ہے اچھا چھا تو اب الیکشن کی ایکزیک ڈیٹ کیا ہوگی لازٹ ویک لازٹ ویک میں لیکن بڑی ڈیڑھ ساتھ دن ہو گئے نا اس میں بہر ہی نہیں ہے سر وہ تو اس سانوہ پر ہم نمی بہر ہی نہیں ہے سر وہ تو اس سانوہ پر ہم نمی بہر ہی نہیں ہے سر اس سیلیکشن میں بلے کا نشان ہوگا بالٹ پیپر پہ مشکل لگ رہا ہے مشکل لگ رہے خان صاحب تو نہیں ہوں گے نہیں بلے کا نشان مشکل لگ رہے مطلب پی ٹی آئی نہیں ہوگی سر اس طرح دیکھ لیں آپ کے سر شاید ٹکٹ دینے والے ہو ٹکٹ لینے والے ہو یہ بھی پوزیشن ہو سکتی ہے اچھا میں نے سنا ہے کہ وہ سٹریٹیجی اس قسم کی بنانے ہیں ہاں مجھے بتا ہے وہ سٹریٹیجی لائرز والی ہاں ہاں کہ لائرز آنگے سب کو لائرز کو دے دو ٹکٹیں سر دیکھیں سٹریٹیجیز بنتی بھی ہیں ہم باشات ہوتی بھی ہیں ہم چلتی ہے نہیں چلتی یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم سو دیٹ میز کہ پھر آپ یو سی اگین آپ جو پلان کر رہے ہو اس کے اندر بھی آپ ایک وائلنٹ ایشو لا رہے ہو اس کے اندر یہ ہے کہ لائرز ہمارے سب بڑے اسپیکٹیبل ہیں ایکسپٹیبل ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں بٹ اس کی پنچ لائن میں نہیں آپ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ادھر کوئی چیز آگے پیچھے تو ہم اس کو لائرز مومنٹ میں کنورٹ کر دیں گے ہم تو یہ جو ماردھار کی سیاست ہے نا سر یہ پاکسان میں نہیں چلے گی نمبر ایک نمبر دو سر یہ کہ جو بھی دوسری طرف بھی جو اٹھارہ بیمان چور بدبودار جمہوری جنازہ لے کے ہم چلتے ہیں لیڈرز کا اگر ان کی وش لسٹ کے حساب سے انہوں نے تو پی ڈی ایم نے تو کہا ہے نا کہ جی ان کی جو خواہشات ہیں تھڑے ملے ملے میں کہ وہ چیف جس صاحب پوری کر دیں گے جو میں نہیں مانتا چیف جس صاحب تو بڑے بلنڈ ایماندار پرنٹ فٹ پر جینے والے ہیں یہ سارے رلیف مل جائیں گے اچھا تو سپوزٹلی اگر ہم ڈی بیٹ کر لے کہ شاید خواہشات پوری ہوتی ہیں اوکے تو تیرہ مینہ کی گفن چلے گی تیرہ مینہ سے آگی نہیں جا سکے گی اچھا اور اگر کوئی بہت تورم خان آ گیا بیچ میں کوئی توپ آ گیا مائنس نواز شریف کوئی اور ان کی پارٹی کا آ گیا تو سولہ مینہ نہیں چلے گی مائنس نواز شریف کیسے کر رہے ہیں مائنس نواز شریف کوئی نہیں بنے کیسے ریلیف نہیں ہوئے تو اگر انہی کی پارٹی سے کوئی اور آ جاتا ہے نہیں نہیں ایک منہ رکھ دیا یہاں پہ بھی آپ کے پاس نہ کوئی خبر ہے یہ بھی آپ مجھے نا تھوڑا سا ٹوپی گم آ رہے ہیں مسئلہ یہ کہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نہیں ہوں گے in the run for the transition تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ان کو ریلیف نہیں ملے گا یہ تو سر اب میرا دیکھیں جیسے ناب کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ناب کیسے کھل جائیں گے ٹھیک ہے اللہ نے زیادہ رکھی وہ ہی ہوا ٹھیک ہے سو وہ قوم کی آواز تھی ابھی دیکھیں ہمارے دو ہیروز ہیں جنہوں نے hope جنہوں نے امید کی قرن دکھائی ہے i hope کے جو وہ دکھا رہے ہیں وہ ویسا کر بٹھے ہیں ایک کے چیف آو آرمی صاحب ٹھیک ہے ان کا کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کوئی ڈالر نیچے لیا ہے کھانی پینی کے اشیاد نیچے لیا ہے سپنگلنگ لوگ دی وہ اپنی جیب نہیں بھار رہے ہیں ٹھیک یہ جتنے بے شرم بے حیاء جنازے ہیں ہمارے پاس کیکڑے کی چال چلنے ہوئے جو کھڑے نہیں ہو سکتے بیڑے بھی نہیں سکتے اس ہی تھے یہ اس چیزوں کی بینیفیشری تھے ان کی ویسے ڈالر بڑھلا تھا ان کی ویسے چیزیں مہنگی ہی دیکھیں جس ووٹ کی بھیگ مارس ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو اس غریب کو جو جو چیزیں چاہیے ہیں ان سب کی فیکٹرین لیڈروں کے پاس ہیں شگر میلز آٹے کی فر میلز جاول گدام سکول کالجز بینکس بلڈنگز ہسپتال فارمسوٹیکل اس ساری ان بے شرموں کی ہیں جن کی ضرورت عمام کو ہے تو عوام اس حد تک بے حیثی بھی ہم آ چکے ہیں عوام کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ صرف وہ اپنی تیرہ سال کی بیٹی روٹی کھانے کے لیے نوکری کے لیے بھیجتا ہے پیر اور ججوں کے گھر میں اور وہاں ان کا ریپ ہوتا ہے ان کے اضافتی ہوتی ہے اور مقتر کر دیا جاتا ہے اور پولیس بازیاب نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ انفرنشل قاندانوں سے ہیں اگر میرے سمیت قوم نے بے حیثی نہیں چھوڑی تو ان کے بچوں کو روٹ سے اٹھا کر ان کی چبری نکال کر یہ بے شرم بے حیثی لیڈرز اپنا جوتا بنا دیں گے سو اٹھا ٹائم کہ ہماری جو بے حیثی ہے اور بریانی کی دیکھ پر جب ہوں ووٹ دیتے ہیں وہ سوچیں انہوں نے نہ ایجوگیشن دی تاکہ اچھے برے کی طبیز نہ مل سکے وڈیرا شاہی ہے بدماشی ہے ڈی سی پولیس ریڈڈ الیکشن پہلے بھی تھے آج بھی ہوں گے کل بھی ہوں گے تو جب اتنا آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اب اتنا آپ یہاں پہ اپنی طرف سے ریالیٹی چیک دے رہے ہیں اس پولیٹیکل سیٹ اپ کو یا پولیٹیشنز کو یا لیڈرز کو تو پھر why do you want to go for elections آپ پھر الیکشنز کی حمایت کیوں کرتے ہیں کیونکہ سر ہمیں ایک بہت بڑی خواہش ہے نا ہمارے اندر جمہوریت کی ڈیموکریسی کی کس کی خواہش ہے پاکستانیوں کی خواہش ہے دنیا کی خواہش ہے ہم ترکیہ آفتہ ملکوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو لے کر چلنا جاتے ہیں ایک دفعہ اور مزہ لے لیں تیرہ مہینے گیارہ مہینے گزری جائیں گے کوئی پرولم کی بات تھوڑی ہے مجھے آپ کے خیال میں جو حکومت آئے گی جو بھی آئے گی وہ تیرہ مہینے آئے کے لیے آئے گی بس سر ایک گوڈ کے سزاری ہو سترہ مہینے ایک بیٹ کے سزاری ہو گیارہ ستیرہ مہینے کپڑے پھار دیں گے سر لوگ آپ دیکھیں تو چار سر پر سے اوپر کا پیٹرل ہو گا دیکھیں اتنا روٹی ہو گی دکھانے کو بھیلی کے مل بڑھ چکے ہوں گے یہ سمس پہ اگر چیف جسٹس صاحب اور چیف آرمیس صاحب اگر ڈیریکشن دے بھی دے پاکستان کو پٹری پر پٹری پر پٹری ست اتار کے انہی سارے سسٹم کہتے ہیں اس سسٹم کے تحت چلے گے دیکھیں کل آنے سے پہلے انہیں بیان دے دیا اپنی اوقات سے بڑا بیان دے دی ہے کہ میں ٹی نہیں رانوں گا میں تساب کروں گا جواب ملی ہے نا شہب آر شریف کے لڑنے جانا پڑ گیا ہے اتنا فت کو جتنی اوقات ہے اور چور نے کبھی کسی کا تساب کیا ہے تو اب نام تک تو شاید پھر بھی برداش ہو جائے اس سے آگے کا جواب چلا گیا ہے کہ اپنی اوقات پر ہو فتاکتا بند کر دو تو کیا وہ واپس آئیں گے اکیس کو سنتر کے بیسے تو اکیس is my birthday so it's a bad day for them تاری برس دے منارہ رہے ہیں so I am really doubtful why is it a bad day? for them for them okay for me it's a good day okay so اور وہ آتے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہاں سے وہ confident drive کر رہے ہیں کہ وہ helikopter میں جائیں گے وہ helikopter کے سکا ہوگا تو میں نے تو کوئی سجیشن دیا کہ وہ helikopter بھی بینارے پاک کے ساتھ کے ٹپ پر رکھا دیں تو دو لوگ آم ہو جائیں گے کیونکہ دس لاک آدمی پچاس آدمی بھی نہیں کر سکتے اچھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ پریزن مین سمجھ آتی ہے مجھے ائرپورٹ سے کالیکشن کے لئے ہم konvict ہیں وہ کون وقت کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھا تو کس نے شورٹی دی ہے ان کو کہ تمہاری بیل ہو جائے گی بیل ہو پر ارسٹ ہو جائے گی ان کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں ساری ٹھیک ہے وہ کس کی بیسیس پہ کہہ رہی ہیں کون کرنے والا ہے پونے چھے کروڑ ینگسٹرز کا فگر آگیا ہے ووٹرز کا پونے چھے کروڑ جو لڑکے بچے ینگسٹرز ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی زیادہ دیں کہ چیزوں کو سوشل میڈیا کا دھور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا نوٹ کو ازد دو پھر کا ووٹ کو ازد دو پھر بھر بوٹ کو ازد دو اور آپ یہ بیانیاں کیسے ہوگا آٹا سستہ کیسے ہوگا پیٹرل کیسے سستہ ہوگا کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے آپ نے شو پہ ہر جینیس جو ہے پارٹی کا بلا کے پوچھیں آپ کو جواب نہیں ملے گا ایک وشلس تھی پی ڈی ایم والوں کی اور وہ وشلس یہ تھی کہ یہ جو الیکشنز آئیں گے ان الیکشنز میں جتنی پارٹیز ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف پچھ نہیں کریں گے کینڈیڈیٹس وہ وشلس تو پوری نہیں ہوئی ایک دوسرے کے بندے پھر سے توڑے جا رہے ہیں اور اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جب تک الیکشنز قریب آئیں گے اس وقت تک تو اور حالات بگڑ چکے ہوں گے when it comes to like political hype create ہوتی ہے نا ایک موڈ میں جاتا ہے بندہ الیکشن موڈ میں political hype create ہوتی ہے اس وقت تک تو بندے چھینہ چانی ہو رہی ہیں نا ادھر سے چھینے جیسے پیپلز پارٹی میں بندے گئے تھے شروع میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ادھر سے جناب پتہ چلا کہ ویو چل پڑی ہے نون لیگ کی تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے وہ لوگ اور پیپلز پارٹی والے گلے شکوے کرتے ہیں جنہیں آپ کیا آپ نے ان کو accept کیوں کیا سو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا چاہے جی ایو آئی ہو چاہے این پی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو سو وہ wish list پوری نہیں ہوئی وہ جو اتحاد کرنے کی باتیں تھی کہ ہم مل کے لڑیں گے الیکشن اور آئندہ آنے والی حکومت بھی ہم لوگ بنائیں گے وہ پوری نہیں ہوئی ایک بریک لے لو اس کا جواب دیتے ہیں فیصل وارڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے سوچا یہ تھا سب نے پی ڈی ایم والوں نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے کے بندے نہیں توڑیں گے اور مل کے الیکشن لڑیں گے جیسے سولہ مینے حکومت کی ہے آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد بھی میکسیم جماعتیں مل کے حکومت کریں گے لیکن وہ ہو نہیں رہا بندے ایک دوسرے کے توڑ رہے ہیں تو اب یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو جس دن الیکشن ہوں گے یہاں کیمپین آخر ہوگا آخری دن ہوگا اس وقت تک تو یہاں پہ دھنگا بشتی نہیں ہو رہی ہوگی دیکھیں امران صاحب ایک تو یہ ٹوپی ڈراما تھا پہلے انکل تھے اور آنٹی تھے اور بیٹا تھا پولیٹکل پارٹی آپس پہ ایک دوسرے ایڈریس کرتے تھے ہمارا پہلانے کا پاکستان ہے اس بچے کا پاکستان ہے سو بچ سو کے ان کی اوڈیسٹی دیکھے ان بےہا لیڈروں کی کہتے ہیں ہماری نادا کو اللہ بکسٹ کر لو تو بہر سارے گوھروں کی غلامی میں چلے رہا تھے روٹی تو ملے گی جو آپ نے بات کینے صرف یہ بیس سال پہلے تک تو بھکتا تھا الیکشن کے ٹائم پہ ایک دوسرے کے پیٹ پھار رہے تھے وہ اپنے ماں ہو جا کے اصلی چیز بتائے تھے تو یہ ٹوپی ڈراما تو شروع نہیں ہوگا یہ گھنگ پارلیمنٹ ہوگی ایک دھاگے سے بھی پتلی ڈھوڑ کے اندر دھاگہ بھی بہت موٹا ہوتا ہے ذرا سبھی ذرا سبھی دھاگے سے یہ بھی ہوا تو ٹوڑ جائے گی ازاد عبیدوار ہوگے زیادہ تعداد ہوگے پارٹی لیس لوگ ہوگے وہ جہاں لگے گے وہ گوڑ بلائے گا وہ جہاں رکھے دکھا لے گے جنب تب باہر پرزہ گاڑی رکھا جائے گی ٹھیک ہے اور آدھے والے دوزار اٹھائیس میں تو میں ساری پولٹیکوٹ پارٹیوں کو گلی گوچے کی پارٹی دیکھ رہا ہوں یہ بھی آپ لکھ لیں ریکارڈ کے اندر ٹھیک ہے یہ فرنڈیشن کی پارٹی ہے جو کہلاتی ہے آپ نے آپ کو وہ گلی گوچے تک محتود ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن آپ حکومت جو چلا رہے ہیں جو بھی بنے گی حکومت وہ آپ جو چلا رہے ہیں بقول آپ کے وہ تیرہ مہینے سے سترہ مہینے تک چلے گی اگر تو میاں نواز شریف صاحب آکے کرسی میں بیڑے گئے اللہ نہ کرے اگر بیڑے گیا اگر تو پھر تو گیارہ سے تیرہ مہینے میں سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دمڑ دوس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر تو نواز شریف صاحب خود پرائے منسٹر نہیں بنے اور کوئی ان کی پارٹی کا بندہ بن گیا for that matter شہباز شریف صاحب بن گئے شہباز شریف صاحب پھر بن سکتے ہیں پرائے منسٹر پھر بن دیں گے پرائے منسٹر جو نیوٹرل پالش ہوتی ہے نا وہ ہر جوتے بھی لگایا جا سکتی ہے اچھا بلیک پالش بلیک جوتے بھی لگتی ہے براؤن پالش براؤن جوتے بھی لگتی ہے ڈاک براؤن پالش، ٹین پالش، ٹین کلر کے پر لگتی ہے نیوٹرل پالش جو ہے وہ ہر جوتے پر لگتی ہے that's how it is اب میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا میں نے کچھ کہا ہی نہیں سر نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا سب کچھ کہہ دیا لیکن the point is کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں are there any chances سر وہ گھر میں جھگڑا ہی چیز کا چل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے کہ دو گروپس ہیں میاں نواز شریف صاحب کا الگ گروپا ہے اس کے chances fair ہیں اچھا تو اتنی جلدی واپس جانے کی ضرورت کیا تھی کیا آپ اعغام لے کے گئے ہیں کہ اتنا پڑھج اتنا پڑھج کیوقات ہو کہ ہم ٹی ڈال دیں گے انوی ٹی نہیں ڈال دیں گے کیفر کردار تو پچھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیفر کردار تک اگر آپ باجبا صاحب کو پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں تو کیفر کردار تک آپ کو نہیں پہنچانا تو پھر extension میں کیوں اسہ دیا extension میں ہی بوٹ دیا بلینک چٹ دی فاج آسف کی طرح اور سر سولہ مہینے میرے باپ کی تو حکومت نہیں تھی کللت ہے اتنا صاحب تو یہ درامہ نہیں اب بکے گا یہ بیانیاں بنا رہے چلا رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ نہیں بکتا آپ سر جب بکتا نہیں ہے تو پھر کیا بتانے کیا گئے ہیں تو سر نہیں ان کو وہ statement کے اگینسٹ کا ہے اتنا پھدکت نہ جتنا پھدکتی کی کپیسٹی ہے یہ بدانے ہو چلے گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں فون کو بتانے کیا ہے تو آپ کو سمجھ رہے ہیں فون کو بتانے کیا ہے ہانیمون کیا ہے نہیں نہیں سر ہانیمون کے اندر بھی سر آپ لڑ نخلے ایک حد تک ہی لیتے ہیں جب ہانیمون پیریٹ کے اندر بھی بہت زیادہ نخلے شروع ہیں تو آپ یہ ہی کہتے ہیں دروازہ کھلا ہوئے ہیں ہم اس حساب سے آپ نے نام لے دیئے آپ ہرٹ تھے آپ نے جس باجوا صاحب کو آپ نے برا کا اسی کو ایکسٹینشن بھی دی جیسے اتساب کی بات آج کر رہے ہو سولہ میں نے آپ کی حکومت تھی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے ہم اتساب کریں گے تو بھئی اگر اتساب کریں گے تو تمہارا بھی اتساب ہوگا تو اتنی سٹیٹپرڈ سے اتنی آنے سے پہلے ہی اتنی بھڑکیاں نہ مارو کہ بھڑکی ہوں گے اندر دہ سے دفعہ نہ مجھو بٹ بٹ ہریمونی سٹیل آن میرے جو کنیز تو آپ کیا سکتے ہیں کیا اتنی مجبوری کیا ہے سر ڈیموکریسی بات تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو رہنے کیلئے نہیں ہے میں تو ہزبند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن بچوں کی خاطر رہ رہی ہوں سر اب تو وہ بھی نہیں کہتا اب تو کہتے ہیں بچے بھی پکڑ میں جا رہی ہوں ہاں اچھا تو وہ ہی حساب ہے تو اس مثال کو ریورس کر لیں چلے ریورس کر لیں لیکن وہ ابھی اسی طرح چلے گا ہاں ایسے چلے گا کتنے پرائم میریسٹر بن جیں گے اس پانچ سال میں الیکشن کے بعد پتہ نہیں صرف اس کے بعد پرائم میریسٹر بنتے بھی یہ نہیں بنتے who knows صرف پریزیدنٹ ہی بنے گا صرف وہ آپ کی پریزیدنٹ ساب کا کیا حال ہے انہوں نے صرف وہ ان کو ایک فارمسی کا ایڈریس دے دیا ہے کہ داند میں درد ہوگا تو ادھر سے دوائی لینا اور ادھر سے دوائی نہیں لوگے اس فارمسی سے طبیت خراب ہو جائے گی داند کا درد دماغ کے درد تک چلا جائے گا اٹھڑے ہو گئے ہیں وہ فارمسی سے دوائی لے رہے ہیں سکون سے درد بھی ختم ہو گیا ہم اب ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے اس لئے جو وہ لیٹر لکھا تھا پریزیدنٹ صاحب نے بڑا ہومیوپیتھی ٹائپ لکھا تھا جی وہ فارمسی سے گئے وہیں سے دوائی لے کے آئے تھے اس کے بعد لیٹر لکھا تھا جی جی تو جو پہلے لیٹر لکھا تھا اس وقت فارمسی کا ڈریس نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے بھی کوشش کی کہ جاتے جاتے سیاسی شہید بن جائے اور جو انہوں نے تباہی کی ہے خان صاحب کے اور اسٹیبلشنوں میں بیچ میں انہوں نے کہا اس کو کورپ کر دیا سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو رہے ہیں جو بہت عرصے سے بیبے بچے تھے ان کے اس لئے لوگوں کو نظر آگئی یہ بھی اللہ کی بربادی جب سب لوگ ایکسپوز ہو چکے اور ہو رہے ہیں تو پھر ایکانومی آپ کو ٹھیک ہوتی بھی نظر آتی ہے سر اگر چیف کے جو پلانز ہیں اگر میں اس کو دیکھوں I'm very very hopeful but میرا صرف ڈر یہ ہے میری جو problem ہے وہ یہ کہ چیف کر بیٹھیں گے بھی وہ سب کام جو کہہ رہے ہیں لیکن جس وقت democratic system جمہوری اور جمہوری جنازوں کے پاس وہ چابی آئی گی تو وہ تو سارا system لے کے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہی تو بات بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے پھر اگر آپ یہی چیزیں کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں نا میں brainchild pindika SIFC اس کے بعد جناب جو کوشش کرتا ہے وہ chief of army staff کرتا ہے وہ ساری چیزیں investment pull کرنے کے لئے پوری کوشش کرتا ہے پچھلے ایک سال سے یہ exercise چل رہی ہے کہ وہ جو ہر افتے بیٹھ کے پورے یہاں پہ plans بناتے ہیں اور جنہاں آپ input لیتے ہیں international investors کی بھی multi-nationals کی بھی اور اس کے علاوہ اپنے assets بھی چیک کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں یہ جہیز میں ملے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں یہ steel mill یہ railways یہ PIA so ان کو بھی privatize کیسے گئے وہ ساری چیزیں exercise کرتا ہے chief of army staff ایک سال سے ٹھیک ہے local investor کو بھی بلاتا ہے باہر کے لوگوں کو بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس میں کسی حد تک میرے خیال میں input سعودی عربیا کی بھی ہے ٹھیک ہے وہ سارا بناتا ہے پھر اس کے بعد جناب جب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد جناب جو بھی politicians آتے ہیں یا جو بھی حکومت آتی ہے وہ بیج میں رکاوٹ پیدا کرے گی تو پھر آپ وہ ایسا ہی ایف سی کو in true spirit تو implement نہ کر پائے that's separate and government is separate let's put it in this way یہ جب عوام کی امیدیوں پہ دے ہی پورا ہوتا رہیں گے day to day تو عوام ان کپڑے پھارے دے گی جو international investments وہ chief head کر رہے ہیں اس میں red tape کا جو issue وہ بھی انہوں نے ختم کر گیا وہ چلتا رہے گا پھر جگہ پھر Pakistan کی future کی problem نہیں ہے عوام کی future کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا ٹھیک ہے although پہلے بھی رکھ ڈ ہوئے الیکشنز ابھی بھی رکھ ڈ ہوں گے اور آگے بھی رکھ ڈ ہوں گے کیونکہ انہی پولیٹکل پارٹیز کے ڈی سی پولیس والے پجاب میں اگر آپ دیکھیں تو 90% پولیس جو آیا اور جتنی بھی بروکریسی ہے وہ نمون نہیں کیے اب سندھ میں پیپلز پارٹی کیے تو اب آپ الیکشن میں ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی غریب ووڈ کرنا چاہتا ہو اس کی مرضی کا ووڈ لگے بہت ہے کیونکہ ترم خان غریب ہوگا تو اس کو برینک بلیٹ دے دیں گے وہ بھی اس کے حصے میں پوری نہیں آتی وہ بھی چار شیل لیتے ہیں فیصل بارڈا صاحب مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا صاحب ایک کہا جاتا ہے جنہی انٹرنیشنل پریشر ہے ڈیموکرسی ہونی چاہیے یا یہ چیزیں لنکڈ ہیں کہ جناب آئی ایم ایف نے اس کنڈیشن پہ آپ کو دیئے کردے کہ جناب آپ الیکشنز کی طرف جائیں گے اور ساری دنیا جو ہے اس پہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور زور دے رہی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں تاکہ ڈیموکرائٹک پروسس جو ہے وہ چلتا رہے ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ہونا چاہیے ڈیموکرسی ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ ساری چیزیں کروا رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں بقول آپ کے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب چیزیں چل رہی ہیں ایکانوی اگر ٹھیک ہو جاتی ہے سپوزیڈلی ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دو تین مینے کے اندر اندر سعودی انویسمنٹ آ جاتی ہے آ جاتی ہے وہ دس بارہ بلین ڈالر آ جاتا ہے تھوڑے اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس تو ہوں گے نا عوام تک وہ اس کے سمرات تو پہنچیں گے نا کچھ نہ کچھ تو اگر عوام جو ہے وہ سیدھی ہو جائے کہ جی اب ساڑھا کار ٹھیک ہو گیا ساڑھے بل کاٹو گئے نے ساڑھے جناب پیٹرول کم ہو گیا ایسے ہی ہوگا نہیں گزارش سنے نا وہ ساری چیزیں اگر اس کو عوام کے لیے آسانیاں ہو جائیں تو عوام تکے گی کہ ساڑھی طرف ایک الیکشن کرانے جائے کراؤ نہیں کرانے نہ کراؤ ساڑھی زندگی ایساڑ ہوگی ایسا ہی خوشن سر دیکھیں پھر کیا کریں گے پھر بھی جائیں گے الیکشن پہ یہ سارے لوگ سمیت میرے سب ایک بیمان نالائکوں کا ٹولہ بیٹھا ہواؤ اور آپ آئیں اور آپ سمارٹلی ہر چیز کو پوزیٹیو وے میں پرڈکٹیو وے میں پرڈکٹیو وے میں پاکستان کو اٹھا دیں تو آپ کہا وہ مجھے کریڈٹ دیں گے پبلک کس کو کریڈٹ دیں گی اس آدمی کو جو اس کی ایک سڑک پہ چلتا ہو آدمی آج بجلی کا بل روٹی کپڑا مکام اس قابل کر دے حریب کے لیے وہ اس کو نکندے پہ بٹھا لے گی ٹھیک ہے اور جس حد تک مہنگائی جا رہی ہے اس حد تک یہ عوام ضروری نہیں کہ آپ کے تجاج توڑ تھوڑ گالم گلوچ جلاو گھراو اگر میں آپ کے دفتر کے باہر آگے بیٹھ جاؤں کھڑا ہو کہ رانے صاحب نے مسئلہ غلط کیا آپ نے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے یہ حمد صحیح کی ہے ایک آدمی بھی ہو تو وہ بھی یہ کرتا ہے اگر آپ کے پچاس گارڈ ہیں اور آپ کے گیٹ کے باہر آدمی آگے کہ ایک کھڑا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں کر رہا بس بیٹھا ہوں تب یا وہ پریشانی دے گا عوام کو سمجھ دے کی ضرورت ہے سو نوئنگ دخمیر کرنا انہی ان کو لیوارڈ میں پاس کیا ہم گینی پکز ہیں ہم پکز ہیں گینی پکز ہیں کہ ہمارے پر جربے ہوتے رہیں گے سر دیکھیں پرابلم ساری یہ کہ وقت حال وقت ضرورت ہماری جو انفرچونٹی ڈیموکرسی ہے اس کے اندر ہم ایک کو اندر کر دیتے ہیں ایک کو بہار بھیجتے ہیں حق تے ضرورت ایک کو لے آتے ہیں دوسرے کو اندر کر دیتے ہیں دوسرے کو اندر کرتے ہیں تیسرا بار آجاتا ہے تیسرے والے کو پہلے والے سے بلا دیتے ہیں یہ اب عوام اس مکسچر کے اندر سمجھ بیٹھئے کیا ہو رہا ہے تو جو ٹھیک ہوگا اس کے لئے تو کھڑے ہو جائیں گے جو نہیں ٹھیک ہوگا اس کو نہیں اب چھوڑیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ عوام کا جو روٹی کا مسئلہ ہے نا سر مجھے ڈرائیور نے بتایا 70 روپے کی چھائے 50 روپے کا نوان ہے تو اگر وہ 70 اور 50 ایک سو بیس روپے تین سو پچاس روپے پٹرول لاتا ہے پانچ سو روپے رات کی روٹی دومیر کی روٹی پھر چائے اور کھاس سو روپے پانچ سو روپے ہو گئے چھ سو روپے ہو گئے پھر رات کو بھی گھاس کی طرح وہی کھاتا ہے سات سو اکی زار تو اکیلے کا خرچہ ہے جبکہ اس نے سالن روٹی نہیں کھائی پھر اس نے بلیا بل دے دیا تو کسی دوگے پہتیز زار تو بیٹی کیا کھائے گی بیٹا کا کھائے گا بیمار ماں یا باپ کیا کھائے گا سکول کیسے جائے گا ایڈیوکیشن کیسے دے گا رینڈ گھر کا کیسے دے گا آپ کے پاس دینے کو دس روپے ترخواہ کے طور پر خرچہ کرنے کے لیے منمم منم منم بیس روپے چاہیے تو آپ ڈیفیسٹ میں جب چلے جائیں گے تو خودکوشیاں ہی کریں گے نا لوگ جب خودکوشیاں کریں گے تو کوئی تو دیکھے گا نا اللہ کا بھی تو نظام ہے نا یہ اللہ کی لعنت نہیں لوگوں کے پر پڑھ رہی کہ ملک بدر ہوئے میں جیلوں گندر ہیں کیسز کھل رہے ہیں پھر سٹریس میں آئے ہیں یہ شکلیں آپ کو نہیں بتا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ایک ایوالف کر رہے ہیں ہم ساتھ اور چیف کے ہوتے ہوئے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے اور ان کو بھی دنیاوی طور پر روکا اللہ نے ان کی ہلپ کی چیف جسٹس صاحب کو بھی دنیاوی طور پر ہر طریقہ روکا ان کی بھی ڈیوائن ہیلپ ہوئی ٹھیک ہے تو کوئی کام لینا ہے نا اللہ نے بٹ اس کام کے اندر ہماری خواہش ہماری امید ہماری بیشنس لیے کہ ان بدبودار تھرڈ کلاس ایکسپائرڈ اٹھارہ لیڈروں سے بھی جان چھوڑا دیں عمران خان صاحب کے بیرک کے ساتھ سب کو لے جانا یا ایم بی ایس کی طرح بلائیں بولے رکھو چیزیں دو فوجرز یہ مشکل نہیں ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا ڈیموکرائٹک سسٹم کے اندر تو پھر کچھ سرپھرے لوگ پاکستان کے اندر ہیں جن کا پیٹ بھی بھرا ہوئے جن کو اپنے پیسوں کی بھی بیکنگ ہے ان میں سے دو چار بھی اگر کھڑے ہو گئے تو بڑی مشکل پیدا کرنے گی that could be any or کوئی ایسا ابھی آپ کو اگرامات ہوتے میں نظر آتے ہیں especially کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ کراچی سے ہیں میں بھی کراچی آتا جاتا رہتا ہوں کراچی میں بیسمنٹس میں لوگوں کے ڈالروں سے بھرے ہوئے ہیں پاؤنڈوں سے بھرے ہوئے ہیں ابھی کوئی آپ کو انقریب کوئی اس قسم کی ریڈز نظر آتی ہیں سر دیکھیں یہ تو سب چیزیں یہ تو ہم پچھلے پیسٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں تھوڑے دیر ہوتا ہے پھر روک جاتا ہے تھوڑے دیر ہوتا ہے پھر روک جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ کوئی ویسٹن ورلڈ کا ہم پہ پریشر ہے اور ہم ایک خود مختار فائنانشلی خود مختار نہیں ہے ڈیپینڈنسی ہماری تو ہمیں ڈیموکرسی تو چلانی ہے ونہا سینکشنز رکھ جائیں گی ٹھیک ہے سو اس ڈیموکرائٹک سسٹم کے اندر یہی اٹھارہ بیہا شکلیں ہیں ٹھیک ہے وہ مجبوری بھی ہے سو یہ تو آم ٹویسٹنگ ہوتی رہے گی بہیو پھر نہیں بہیو کرے گا پھر بہیو بڈ اگر روتلز اکاؤنٹویٹی ہو گئی کیونکہ تو جیس کی پاسیبیلیٹی ہے پاسیبیلیٹی ہے ہاں کیونکہ یہ کسی بھی کسی بھی سٹیج پہ سپاک ہونا ہے اور اس نے فائر پکڑ لینا ہے کسی بھی سٹیج پہ کر سکتی ہے کسی سٹیج پہ ٹرگر ہو گیا ٹرگر ہو گیا وہ ٹرگر ہو گیا تو سر پھر اس بار مجھ سے نکلنے میں ہی دیا جائے گا اینہ ویچھ اینہ ویچھ اینہ ویچھ ایسا ہو چانج جی جی بھی ایسا ہوں ہر جائنگ مجھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ فیصلہ کریں فیصل بارڈا صاحب کی کھلی گفتگو ہوتی ہے کھل کے بات کرتے فیلحل رانا مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ